سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سے گھنبیتہ سے سوچنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے نہ اس میں کوئی بہت زیادہ چرچہ کا وشے ہے یہ اس کا عوضی کال اترہی ہے جتنا کل کے سوچار پتر کا ہے تو وہاں تک ہی اسی بھی ترہے گا اور یہ جو لوگ بظاہر طور پر اکٹھا ہوئے ہیں وہ حقیقت میں اکٹھا ہیں کہ نہیں ہیں یہ اپنے میں ایک پریشن چند ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا جو عام ووٹر ہے مد داتا ہے وہ اب اتنا جاگرد ہو چکا ہے کہ وہ اس کے پیچھے کے ایجندے کو بھی سمجھتا ہے اس کے پیچھے کے بھاپ کو بھی سمجھتا ہے جب یہ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ کئول اکٹھا ہونے کی تصویر نہیں دیکھتا وہ وہ تصویر بھی دیکھتا ہے جو شاید یہ دکھانا نہ چاہتے ہوئے یہ انہوں نے نہ دکھائی ہوئی لیکن وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کی منشاہ کیا ہے ہے یہ سارے ہتاش ہیں اور ہتاشت ہتاشا میں یہ بیٹھے ہیں اکٹے ہو کر کے جو اس بات کا سویم اپنے میں ایک پرمان ہے اور صدق کرتا ہے کہ یہ منی منی یہ بات قبول کر چکے سوکار کر چکے کہ یہ موڈی جی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں